تیارے بھوجہ ایر کے حاصلے کے وقت صرف چار منٹ میں حالات بے قابو ہوئے شاید ان دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رنوے پر اترنے کے لیے اس ویدر سسٹم کے اندر جانا ہی پڑے گا مجھے لگ رہا ہے یہ ویدر ہمیں اسی وقت کرے گا اس وقت کوکپٹ کرو کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خراب موسم میں داخل ہو چکے مگر اس سے نکلنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جہاز کی بلندی زمین سے پچیس سو فٹ تھی شاید جہاز کو مینول پہ کر دیا تھا تاہم وہ دوبارہ آٹو پائلٹ پہ لے آئے یہ ویدر تو ہمارے بالکل اوپر ہے یہ وہ وقت تھا جب جہاز خراب موسم میں کھس چکا تھا جہاز نے دھڑ دھڑانا شروع کر دیا اور جہاز کی باڈی پر بارش کی بندے اور اولے لگنے شروع ہو گئے دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ سنگین حالات میں گھر چکے ہیں انہیں باہر نکلنا چاہیے تھا ہوا کے دباؤ کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ کم ہو گئی آٹو پائلٹ جہاز کی سپیڈ کو منٹین نہیں کر پا رہا تھا بلیک باکس ڈیٹا کے مطابق جہاز صرف چار سیکنڈ میں انیس سو فٹ کی بلندی سے اچانک نو سو فٹ کی بلندی پر آ گیا ای جی پی ڈیولو اے سلام نے بجنا شروع کر دیا وینڈ شیئر وینڈ شیئر وینڈ شیئر یہ وہ وقت تھا جب دونوں کو ہی ہنگامی اقدام اٹھانے تھے مگر دونوں پائلٹ کے پاس اس موڈل کے جہاز پر وینڈ شیئر کی ٹریننگ ہی نہیں تھی کیونکہ یہ جہاز 737-200 کا ایڈوانس ورجن 737-236A تھا